اسلام علیکم اس سیشن میں نا ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپشن وہ ہے کونٹینٹ اوویر کی یہ آپشن بہت یوز ہوتی ہے اور اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایمیج میں سے کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں ایزیلی اور ایفیشنٹلی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایمیج میں سے فور ایزیمپل یہ ہمار پاس ایمیج ہے اور ہم اس میں سے یہ جو لڑکا ہے اسے ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے سیلیکٹ کر لیں گے تو میں کوکلی اسے کوک سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں جتنا ہی سیلیکشن سے باہر ہے ہم اسے آلٹ دوبا کر تو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آلٹ دوبا کر آپ اسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ ذرا ایکورٹ لگے تو یہ ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اور کونٹینٹ اویر کی اپشن کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکورٹ قسم کی سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ہے جو مہر پاس اوپر یہ ٹیب ہے سیلیکٹ ٹیب اس میں آلموس جتنی بھی اپشنز ہیں وہ سب کے سب سیلیکشن ٹولز پر ہی استعمال ہوتی ہیں یہاں جو ہم سیلیکشن کریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ڈی سیلیکٹ ہے کنٹرول ڈی اس کی شوٹ کی ہوتی ہے اور یہ انورز بھی ہے ہم اسے یوز کرتے بھی رہے ہیں کنٹرول شفٹ آئی سے اور اس میں ایک اور جو بہت ہی بورڈر چیز ہے وہ موڈی فائی ہے اس میں ڈیفرنٹ اوپشنز دی گئی ہیں سب سے پہلے بورڈر ہے یہ آپ کی سیلیکشن میں بورڈر ایڈ کر دے گا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اسی طرح سے سموتھ ہے اور جو فیدر ہے اس کا بھی کام ہے کہ یہ بھی سموتھ اور سوفٹ کر دیتا ہے اور یہ جو ایکسپینڈ کا بٹن ہے یہ آپ کی سیلیکشن ہے اسے باہر کی طرف ایکسپینڈ کر دے گا کھول دے گا اور یہ جو کونٹریکٹ ہے یہ سیلیکشن کو ذرا اندر کی طرف مولڈ کر دے گا تو ہمیں کونٹینٹ آویر یوز کرنے کے لیے جس اوپشن کی ضرورت ہے اس ٹائم وہ ایکسپینڈ ہے تو ہم ایکسپینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے آگے اس طرح سے آپ کا یہ ڈائلوگ بوک سے کپیر ہو جائے گا اچھا اب یہ میں ٹین پکسلز پر اسے اوکے کرنے لگوں اور آپ دیکھئے گا کہ اس کی سیلیکشن ہے یہ تھوڑی سی باہر آگئی ہے دیکھیں یہ کیوں ہوا ہے یہ بھے ہم نے ٹین پکسلز پر اسے کی ہے یہ اس وجہ سے اس کی سیلیکشن جو تھوڑی ہے وہ باہر کو آگئی ہے اچھا جب آپ کونٹرینٹ آویر کی اوپشن یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی سیلیکشن ہے جو آپ نے بنائی ہے وہ آپ کی اوبجیکٹ سے تھوڑا سا ذرا باہر آجائے جیسے ابھی ہم نے ٹین پکسلز پر کی ہے تو وہ سیلیکشن جو ہے اس کی تھوڑی سی باہر کو آگئی ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے یہ ڈیفرنٹ ایمیجز کے لیے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں آپ نے ٹین پکسلز ہی کرنا ہے وہ آپ خود چیک کر لیجئے گا بس یہ دھیان رکھئے کہ اوبجیکٹ سے تھوڑی سی باہر آجائے سیلیکشن جیسے اس ٹائم آئی گئے تو ہم کونٹنٹ اویر اس پر اپلائے کریں گے اس کے لیے میں آپ کو شورٹ کی بتا دیتا ہوں یہ یاد رکھنی ہے آپ نے ب اپنے کی بورڈ سے بتائیں گے تو اس طرح سے ڈائلوگ بوکس آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ یہاں پر کونٹنٹ اویر کی جگہ فورگراؤنڈ کلر یا بیگراؤنڈ کلر یا پیٹرن کچھ اور سیلیکٹ ہوا ہو تو آپ یاد رکھیں گے کہ اسے آپ کونٹنٹ اویر کر لیں پھر آپ سمپلی اوکے کر دیں گے اسے ویٹ کریں گے آپ اس کے پروسیس ہونے کا اور یہ دیکھیں یہ سکسیسفلی جو ہے ریموو ہوگی تو یہ بہت ایفیشنٹلی اور بہت پرفیکٹلی یہاں مطلب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر پہلے کوئی اوبجیکٹ موجود تھا تو آج کا ٹوپک یہ ہی تھا کہ کونٹنٹ اویر کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیزائن میں سے کوئی چیز ریموو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا بڑا ایزی بھی ہے کہ آپ اسے کونٹنٹ اویر کی مدد سے یعنی پہلے آپ سیلیکٹ کرنے اسے کسی ٹول کی مدد سے اور بعد میں اسے کونٹنٹ اویر کی مدد سے ریموو کر دیں ہوپ سو کہ آپ نے اس چیز کو سیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں ملتے ہیں اگلے لیکچرز میں اگلے سیشنز میں اللہ حافظ